السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک ہندو عورت نے پندت انوردہ چاریہ سے سوال کیا کہ کیا بھگوان جو ہے میرے پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا یا نہیں کر دے گا تو اس نے جو ہے جواب دیا وہ بھی سنیں گے اور ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی ہی اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے گناہوں کو ماف کرے گا یا نہیں کرے گا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا کہ اللہ کون سے گناہوں کو ماف کرے گا اور کون سے گناہوں کو ماف نہیں کرے گا تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جو کلش یاترہ آئی ہے تو آپ نے بتایا کہ سو یگیوں کا اس کا فل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے جیون میں انجانے میں کہے کہ کچھ پاپ ہوا تو آج وہ شارے پاپ میٹ گئے ہاں ایک سرد پر ایک سرد پر کی آپ آگے سے آپ سے آگے کوئی پاپ نہ کریں ہاں بلکل سنت بڑا ہے پاپی بڑا ہے سر جو پاپی لوگ رہتے ہیں جیون بھر پاپ کرتے ہیں انت سمیں ان کے موقع سے رام کرشن کچھ بھی بڑھ نکل جائے بھگوان کا تو ان کے سیدھا وینکوڑ دھام مل جاتا ہے اور جو سادو لوگ رہتے ہیں جو یہ جیون بھر تپسیا پاٹ پجا کرتے ہیں تو انت سمیں کچھ پاپ ہو جائے جو بچہ ایکزام جو بچہ آگے کی کلاس میں جائے گا اسی کو ایکزام دینا پڑے گا جو آگے کی کلاس میں جانا ہی نہیں چاہے تو وہ ایکزام کیوں دے گا آپ بتاؤ جیسے بار بھی کے بعد کالیج میں جانا ہے یا دس بھی کے بعد گیار بھی میں جانا ہے اس کو تو ایکزام دینا پڑے گا اب جیسے جانے نہیں وہ ایکزام دے گا وہ تو نہیں دے گا پھر تو جیون میں جب ایشور پر اکچھا لیں تو سمجھ لو کہ ایشور آپ کو آگے کی ککچھا میں بھیجنا چاہتے ہیں ماتا یشودہ پچھلے جنم میں کون تھی دھرا تھی انہوں نے بڑی تپسیا کی بڑا کشٹ اٹھایا بڑا اپمان سہا تب جا کر انہیں آگے کی کلاس میں کرشن جیسا پتر پرابت ہوا اب وہ سوچتی ہم کشٹ کیوں سہیں ہم تو اتنے بڑے بھکت ہیں نہیں تو نہیں سہودہ گھر بیٹھو یدی ایشور کی پرابتی میں آگے بڑھنا ہے تو اٹھانا ہی پڑے گا صدامہ جی اتنے بڑے بھکت تھے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی صدامہ جیسا بھکت نہیں لیکن صدامہ جیسی تکلیف ہم لوگوں سے زیادہ تکلیف صدامہ نے اٹھائی بولو ہاں یا نہ ہم تو بھکت بھی نہیں ہیں اور ہم اتنے تکلیف میں بھی نہیں ہیں وہ بھکت بھی تھے اور تکلیف بھی تھی پر اتنی تکلیف پر بھی انہوں نے اپنی آستھا نہیں چھوڑی اس لیے بینہ صدامہ کی کچھا کہ بھاگبت جی کی کچھا پوری نہیں ہوتی دیکھئے یہ ان کا پرموشن کس کا نام آتا ہے تو جیون میں آپ سنگھرسوں سے ڈرو مت اور یہ ماں سوچو کہ پاپی تو پاپ کر کے آگے بڑھ رہا ہے کوئی لاکھوں میں ایک اجامل جیسا ہوتا ہے جس کے موہ سے مرتے سمیں بھگوان کا نام نکل آئے باقی جتنے لوگ ہیں پاپ کیا ہے تو دنڈ بھوگنا پڑے گا سب کے موہ سے رام نہیں نکلتا مرتے سمیں کوئی پنیاتما ہوگا اس کے موہ سے نکلتا اس لیے اچھے کرموں کا فل اچھا ہی ہوتا ہے برے کرموں کا فل برا ہی ہوتا ہے برے کا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا بھیشو پتامہ جیسوں کو کرم دنڈ بھوگنے کے لیے بانوں کی سہیہ پر لیٹنا پڑا کون بچا ایک کا نام بتا دو بچا کوئی کنس بچا رابڑ بچا کی دریو دھن بچا پر انہیں انت دھام تو مل گیا تھا بھئی دھام تو ملے گا پر اپیش تو ملا رابڑ کو دھام تو مل گیا آج تک انہیں گلی گلی پتلا جلایا جاتا آپ سمجھ رہی ہو میری ماں میری بہن سب سے بڑا سممان ہے سممان سب سے بڑا یش سممان اپمان سب سے بڑا پاپ ہے مرنے کے بعد چلو جیتے جی کوئی اپمان کرے میرا تو سمجھ میں بھی آتا ہے پر مرنے کے بعد اپمان ہو اس سے بڑی درگتی کیا ہوگی اس لیے پانڈووں کو سممان جیتے جی بھی ملا مرنے کے بعد بھی سممان ملتا ہے لیکن دریو دھن کو جیتے جی دھن میں جوہا کھیل کے ہڑپنا تو چاہا پر اپمان ملا اور ابھی بھی اپمان کون دریو دھن کو اچھا کہتا ہے آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام دریو دھن نہیں رکھا کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام راوڑ نہیں رکھا تو اپمان سے بڑا دھنڈ کیا ہوگا اس لیے یہ مت کہو کہ ان کا موکچ موکچ تو مل گیا راوڑ کا موکچ ہو گیا لیکن اپمان ابھی تک ہے اس لیے بھگوان کی سرن میں رہو وہ زیادہ اچھا ہے اور سکھ دکھ تو سب کے جیون میں اتار چڑھاؤ ہے رہے گا ہی رہے گا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے شرکی نہیں قتل کرتا ہے معافی ہے زنا کرتا ہے معافی کہے شرکی معافی کیوں نہیں آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نسا میں ہیں سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس اور آیت نمبر اکسو سولہ ان دو آیتوں میں سورہ نسا سورہ نمبر چار کے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گا کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک سکتا ہے بہت بھٹک چکا ہے تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ زنا کریں گے تو معاف کریں گا ہی کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو اگر آپ توبہ کرتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہوں میں نے قتل کیا ہوں مجھے معافی کر مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ معاف کریں گا اسی طریقے سے شرک بھی اگر آپ شرک کرتے ہیں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کیا میں اگلے بار شرک نہیں کروں گا تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں آپ مشرک جیسا مریں گے شرک کرتے ہوئے مریں گے تو مافی نہیں اگر آپ نے شرک کیا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی پرسو بھی کتنے گہر مسلم بدپرستی کرتے تھے شرک کرتے تھے مرتی پوجا کرتے تھے ابھی مسلم بن گئے اللہ تعالیٰ بے شک ماف کریں گا اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے ماف آپ کا سلیٹ کلین میں میں ماشاءاللہ ابھی چھالیس سال کا ہوں اچھے کام کرتا ہوں انسانوں گلتیاں بھی کرتا ہوں آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہیں ماف سلیٹ رس کلین تو آپ ایک ساف سترے مسلمان بنتے اس کے بعد حضاب کی طب شروع ہوں گا تو اگر آپ مرتی پوجا کرتے تھے نہیں کریں گے تو کیوں مافی انہیں ایک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر آپ کس کے عزنا کرتے غلط ہے آپ گریپ کرتے غلط ہے لیکن آپ اس انسان کو چھوڑ پوچھا رہے آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے لیکن اگر مرتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں اس خالق کو گالی دنوں سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر آپ گالی دیں گے اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے اقامات پر کیسے عمل کریں گے آپ اس کے بتاوئے راستے پر بھی نہیں چلیں گے آپ کا نقصان ہوئے گا تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لئے خدا کہتا ہے کہ مرتی پوجا مت کرو کہ مرتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو اقامات پر عمل نہیں کریں گے آپ کو نقصان ہوئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے اسی لئے مرتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بھیخوا ہوا انسان ہے لیکن اگر آپ کو گلتی کے لئے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مرتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی تھا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کیوں آپ کو لگتا نہیں غلط ہے آپ کے ہندو ہے آپ کے مذہبی کتاب میں لکھے لیا چندوں کے اپنیشد میں چپٹر نمبر چھے ادھیا نمبر دو شلوک نمبر ایک اکم ایویدیتیم خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لکھائے ستا ستا اپنیشد میں ادھیا نمبر چھے منترہ نمبر نو ناتے سے قسی جنیدانہ چدیپا اس اشور اس بھگوان کا کوئی رب نہیں اس کے کوئی والدین نہیں لکھائے ستا ستا اپنیشد میں چپٹر نمبر چار منترہ نمبر انیس میں ناتت سے پتیع میں آستی اس اشور اس بھگوان کی کوئی پتیع میں کوئی اکس نہیں کوئی پچھن نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹограф نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بھت نہیں لکھائے یجورویے میں چپٹر نمبر بتیس تو صاف طور پر کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورسی پیجا غلط ہے تو کیوں آپ مجھے پوچھا کرتے ہیں جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے مجھے بات چاہیے میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھیکتے جا رہا ہوں حوالے دے رہا ہوں آپ نوٹ کیجئے آپ لائبری میں جائیے آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہمارے لائبری میں جاؤ ہمارے اسلامی رسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس چاہتے ہیں وید کے بٹن دباؤں ملیں گا آپ کو کدھر نکلے ہیں مرتی پوجہ حرام میں بٹن دباؤں کمپیٹر میں نکلیں گا بھار وید کے کمپیٹر آف میں رہے بائبل کے کمپیٹر آف میں رہے قرآن کی کمپیٹر آف میں رہے حدیث کے تو میں آپ سے دھرکاس کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے ریسرچ کی دے کہ مرتی پوجہ غلط ہے ریسرچ کی دے کہ آخری پیقمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں گا تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے ناظرین اللہ تعالیٰ جو ہے ہر گناہ کو ماف کرتیں گے لیکن شرق کو ماف نہیں کریں گے کیونکہ قرآن کے اندر آیا ہے انہ شرق اللہ دل مناظیم کہ شرق جو ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو ماف فرما دے شرق کو بھی ماف فرما دے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا انہ شرق اللہ دل مناظیم کہ شرق کو اللہ واپف نہیں فرمائے گے اس لئے بندے کو سوچ سمجھ کر جو ہے قدم اٹھانا چاہیے اور ہر وقت جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور تلافی کرتے رہنا چاہیے ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں